گجرات بی جے پی کا گڑ مانا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ شیر کی مو میں ہاتھ ڈال کے شیر کی ماند کے اندر گس کے چودہ پرسنٹ ووٹ ہم لے کے آئے تھے تیس سال گجرات میں راج کرنے کے بعد اگر وہاں پہ اگر جنتہ سے ایک آدمی اگر کھڑا ہو کے کہے کہ صاحب آپ کا دفتر بن رہا ہے تو بہت اچھے بات ہے ایک سکول بھی بنوا دیجئے تو شرم سے ڈوب مرنے کے بات ہے انہوں نے کیا کیا تیس سال کے اندر یہ لوگ نہیں کر سکتے کبھی کریں گے نہیں ان کی اچ اچھا ہی نہیں ہے کام کرنے کی آپ کے لئے کیول ستہ چاہیے پیسے سے ستہ ستہ سے پیسہ پیسے سے ستہ ستہ سے پیسہ تو نفرت کرتی ہے بھارت کے جنتہ پارٹی آدھیباسیوں سے آج پورے آدھیباسی کشتر جتنا بھی ہے گجرات کے اندر اس کو سب سے پچھنا کشتر بی جے پی والوں نے رکھا کیول کیول جتنا پیسہ آدھیباسیوں کا آتا ہے وہ سارا پیسہ کھا جاتے ہیں یہ بی جے پی والے پوری دیش میں گھوم گھوم کے کہہ رہے ہیں ہماری تو تین سو س سپتر آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری تو تین سو سپتر آ رہی ہیں ہمیں نہیں چاہیے تمہارے ووٹ تم اپنا گھر بیٹھو تمہیں ووٹ دینا ہے دو نہیں دینا ہے بات دو ہمیں نہیں چاہیے تم لوگوں کا ووٹ دسمبر دوہجار بائیس میں گجرات کا چناؤ ہوا تھا گجراتی ویدان سبہ کا سوا سال پہلے آج سے مجھے یاد ہے جب دو سال پہلے ہم گجرات میں چناؤ لڑنے کے لیے پوری جوشور سے آئے تھے تو سب لوگ کہتے تھے عام آدمی پارٹی کا کچھ نہیں ہونے والا یہاں تو دو ہی پارٹی چلتی ہے احتیحاسک طور پر اتنے سالوں سے دو ہی پارٹی چلتی ہے پارٹی ہے بس تیسری پارٹی کا یہاں کوئی سکوپ نہیں ہے اور اچانک یہ تیسری پارٹی آئی اور پہلی بار میں چودہ پرسنٹ ووٹ گجرات بی جے پی کا گڑ مانا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ شیر کی موہ میں ہاتھ ڈال کے شیر کی ماند کے اندر گھس کے چودہ پرسنٹ ووٹ ہم لے کے آئے تھے پانچ ایمیلے چودہ پرسنٹ ووٹ تو یہ ایک تو غلط فہمی ہم لوگوں نے توڑی کی گجرات میں دو ہی پارٹی چلتی ہے گجرات کے اندر تیسری پارٹی بھی چلتی ہے اور ایک نئی پارٹی کو آم آدمی پارٹی کو پہلی بار چناؤں لڑ رہے تھے اتنا پیار اتنا پیار ملا پورے گجرات میں ٹائم کم تھا اسی لئے بہت زیادہ پرچار نہیں کر پائے اپنی بات نہیں رکھ پائے اچھے سے کونے کونے میں نہیں پہنچ پائے سنسادھنوں کی کمی ہے تو اسی لئے چودہ پرسنٹ ووٹ اور پانچ ایمیلے مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑی آم آدمی پارٹی کے لیے جیت تھی جتنی امانداری اور شدت کے ساتھ مہنت کے ساتھ پورے دیش بھر میں آم آدمی پارٹی لگی ہوئی ہے اور کام کر رہی ہے جنتہ کے لیے کام کر رہی ہے جنتہ کے مددوں کے لیے آپ کے بچوں کی شکشہ کے لیے آپ کے پریوار کے علاج کے لیے آپ کے سڑک کے لیے بجلی کے لیے پانے کے لیے کوئی پارٹی کام نہیں کرتی کوئی پارٹی یہاں پہ 156 سیٹ آئی گجرات میں 156 سیٹ دی لوگوں نے بی جے پی کو اور کیا دیں گے اس سے فالتو کیا پیار دیں گے لوگ میں دیکھ رہا ہوں سوہ سال میں ایک دھیلے بھر کا کام نہیں کیا 156 سیٹ آنے کے بارے اس کے تھوڑے دن پہلے ہماری پنجاب میں سرکار آئی ہے پنجاب میں اتنے کام ہو رہے ہیں اتنے کام ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر ابھی مان صاحب گنا رہے ہیں اور یہ کیا 156 آگئے ابھی بھی دوسری پارٹیوں کو توڑ توڑ کے اپنے میں لہ رہے ہیں ابھی بھی دوسری پارٹیوں کے امیلے توڑ توڑ کے لہ رہے ہیں تو یہ کام کرنے ایک ہی پارٹی ہے آج دیش کے اندر جو دیش کے لئے کام کر رہے ہیں یہ بھوشش کے لئے کام کر رہے ہیں اور میرا دل کہتا ہے ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب اس دیش کو بھاجپا سے مکتی عام آدمی پارٹی دلائے گے میرا دل کہتا ہے ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب کیندر کے اندر آم آدمی پارٹی سرکار بنائے گی اور جب وہ دن آئے گا اور جب آم آدمی پارٹی کا اتحاس لکھا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ ایک چھوٹا سا ننہ سا پودھا جو دو ہجار بارہ میں شروع ہوا تھا وہ بڑھتے 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 راشتر پارٹی کب بنی اور کس نے بنائی تو گجرات کا نام سنیری اکشروں میں رکھا گجرات کے لوگوں نے بنائی گجرات کے لوگوں نے راشتر پارٹی بنائی اور گجرات کے لوگوں نے عام آدمی پارٹی کو راشتر کے اوپر مانچتر کے اوپر کھڑا کیا پچھلے دو چناف سے دو جار چودہ اور دو جار انیس دو چناف سے آپ چھبیس کی چھبیس سیٹ بھاجب کو دیتے آ رہے ہو کیا ملا آپ کو بھاجب کو چھبیس کی چھبیس سیٹ دی ان چھبیس لوگوں نے آپ کے لیے کوئی کام کیا ایک بھی کام کیا کیا ملا آپ لوگوں کو اتنی سمسیہیں آئی آپ کی اتنی سمسیہیں آئی پیپر لیک ہوئے اتنے پیپر لیک ہوئے اور پھر پیپر لیک ہو رہے ہیں ایک بھی بار ایک بھی سانسد نے ایک بھی ایمپی نے سانسد میں آپ کی آواز اٹھائی کتنی بار شراب گھوٹالے ہوئے یہاں پہ شراب کی وجہ سے کتنے لوگ مارے گئے ایک بھی سانسد نے آپ کی آواز کہاں تھے وہ لوگ جب آپ کے یہاں پہ شراب گھوٹالہ ہو رہا تھا اور شراب کی وجہ سے نقلی شراب کی وجہ سے یہاں پہ لوگ مر رہے تھے کہاں تھے آپ کے چھبیس کے چھبیس سانسد گھر میں بیٹھ کے سو رہے تھے کہاں تھے آپ کے چھبیس کے چھبیس سانسد جب آپ کے بچوں کی پرکشائیں لیک ہو رہی تھی کہاں تھے آپ کے چھبیس سانسد گھر میں بیٹھ کے سو رہے تھے جب آپ کے بچے بے روزگار بچے سڑک کے اوپر روزگار کے لیے دھرنے کرتے ہیں پردرشن کرتے ہیں پولیس ان کے اوپر لاتھیاں چلاتی ہے کہاں آپ کے چھبیس سانسد کہاں رہتے ہیں گھر کے اندر سو رہے ہوتے ہیں کیا فائدہ ہے ایسے چھبیس سانسدوں کو چننے کا کیا فائدہ ہے ایسے چھبیس سانسدوں کو چننے کا ہمیں کیا ملتی ہے کہ ایسے ایسے سانسدوں کہاں تھی یہ لوگ آج میں گجرات کے لوگوں کو یہی کہنے کے آیا ہوں آپ چھبیس سن کے دیتے ہو اس بار ایک بار دو میرے دے کے دیکھ لو ابھی تک بھاجپا کا مال ٹرائی کر کے دیکھ لیا اس بار میرا مال ٹرائی کر کے دیکھ لو میرے دو جت آ کے دیکھ لو میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے اب ایمان صاحب کہہ رہے تھے ایک دن نہیں بیٹے گا جب لوگ صبح کے اندر گجرات کی آواز نہیں اٹھائی جائے گی آپ کے مدے اٹھائی جائیں گے پھر خبردار اگر گجرات کے اندر نقلی شراب دوبارہ بنی تھا خبردار اگر آپ کے بچے کے پیپر لکھ ہوئے تو اگر آپ کے بچوں کے گجرات میں پیپر لکھوں گے پورے دیش کے اندر آپ کی آواز گنجے گے پورے دیش پکلا چلے گا اگر آپ پہ دوبارہ نقلی شراب ہی گے موربی بریج دوبارہ اگر ٹوٹے گا پورے دیش کے اندر اس کے گونج اٹھے گے پھر یہ چین کی نیندنی سو پائیں گے ایک بار آپ ہمیں ٹرائی کر کے دیکھ لو ابھی میں دیکھ رہا تھا ابھی سی آر پاٹل صاحب کوئی کہیں کسی گاؤں میں کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی کاریالے کا ادھگھاٹن کرنے گئے تھے کہاں پہ یہیں وڈودرہ میں ہاں کھٹمبہ گاؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا آفیس کا ادھگھاٹن کرنے گئے تھے وہاں ایک سرپنچ کھڑے ہوئے اور سرپنچ نے بولا کہ صاحب ہمارے یہاں پہ سکول نہیں ہے پورے دیش کے اندر ان کے فائیو سٹار دفتر بن رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سکول نہیں بن رہے پورے دیش کے اندر دلی میں سکول بن رہے ہیں عام آدمی پارٹی کا دفتر نہیں ہے دلی کے اندر تیس سال گجرات میں راج کرنے کے بعد اگر وہاں پہ اگر جنتہ سے ایک آدمی نے ادھر کھڑا ہو کے کہے کہ صاحب آپ کا دفتر بن رہا ہے تو بہت اچھے بات ہے ایک سکول بھی بنوا دیجئے تو شرم سے ڈوب مرنے کے بات ہے انہوں نے کیا کیا تیس سال کے اندر ہم نے اگر دو سال میں پنجاب میں اتنے سکول بنوا دیجئے دو سال میں کیول دو سال میں دس سال میں دلی کے اندر گاؤں گھر گھر کے مطلب محلے محلے کے اندر سکول بنوا دیئے اسپطال بنوا دیئے یہ لوگ نہیں کر سکتے کبھی کریں گے نہیں ان کی اچھا ہی نہیں ہے کام کرنے کے آپ کے لیے کیول ستہ چاہیے پیسے سے ستہ ستہ سے پیسہ پیسے سے ستہ ستہ سے پیسہ چہتر بھائی میری نجروں میں بہت بڑے ہیرو ہیں اور مجھے بہت گرب ہے کہ چہتر بھائی ہماری پارٹی میں ہیں آج کے دور میں ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں جو دوسروں کے لیے جیل جاتے ہیں دوسروں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا کیوں گرفتار کیا گیا فورس ڈپارٹمنٹ والے ان کے علاقے کے اندر گریب کسانوں کی جمینیں چھین رہے تھے یہی تھا نا ماملہ جمینیں چھین رہے تھے انہوں نے بیچ میں پڑھ کے ان کو فورس ڈپارٹمنٹ والوں کو روکا کسانوں کو ان کی جمینیں واپس دلوائی اور یہی کیس کر کے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا حد تو تب ہو گئی بی جے پی والے اتنے گر گئے ارے تمہاری لڑائی تو چیتر سے ہے چیتر کو نہیں ان کی وائف کو بھی پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دیا اتنا گندہ اور کون ہوتا ہے اتنا گندہ ارے تمہاری لڑائی ان سے ان کی وائف کو تو چھوڑو دو بکم سے کم بکش دو پریوار کو تو بکش دو کم سے اتنے گندے لوگ ہیں ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد تھا چیتر کو توڑنا اس کے پہلے بھی سال بھر سے چیتر کے چکر لگا رہے تھے بہت دنوں سے چیتر تو آجا ہماری پارٹی میں تو آجا وہ یہی کرتے ہیں اتنے کروڑ روپے لے لے تو آجا ہماری پارٹی میں آجا ہماری پارٹی میں جب وہ نہیں ٹوٹا چیتر تو اس کو گرفتار کر لیا جیل میں اتنی بار بی جے پی والے ملنے کے لئے گئے آجا کب تک جیل میں رہے گا یہ کرے گا ہم دونوں ملنے گئے تھے میں اور بھگونت من دلی سے آئے تھے ہم دونوں ملنے کے لئے گئے تھے چیتر بھائی سے اور ان کی وائف سے جیل کے اندر چیتر نہیں ٹوٹا ان کی وائف بھی نہیں ٹوٹی چیتر تو چلو راجنیتی کے اندر ہے راجنیتی میں یہ چلتا رہتا ہے جب ان کی وائف سے ہم جیل میں ملے تو ان کی وائف کے چہرے پہ بھی مسکان تھی ہمیں لگا وہ ناراض ہوں گی ہم سے گصہ ہوں گی ہم دونوں آئے ہیں کہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ ہمارا تو پریوار برباد ہو گیا یہ نہیں وہ بھی مسکرہ رہی تھی اور مسکرہ کے انہوں نے کہا چنتہ مت کیجئے ہم یہاں پہ ٹھیک ہیں مطلب سلام کرتا ہوں میں ان کی وائف پہ آج یہ دونوں واپس آئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ بھروچ سیٹ سے وہاں کے لوگ ان کو بھاری بہومت سے جتا کے اعتحاسک بہومت سے جتا کے بھیجیں گے انہوں نے میں سن رہا تھا بھی بولا پچاس ہزار پچاس ہزار نہیں اعتحاسک بہومت سے جیت ہونی چاہیے چہتر بھائی کی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں وہاں پہ ان کے خلاف بی جے پی نے منسک بھائی کو دوبارہ ٹکٹ دیا منسک بھائی اب بیچارے وجرگ ہو گئے ہیں ریٹائر انہوں نے استیفہ بھی دے دیا تھا مجھے پتہ چلا بی جے پی سے انہوں نے استیفہ بھی دے دیا تھا ان کا استیفہ نہیں لیا ان لوگوں نے تو آپ چہتر یوہ ہے وہ آپ کے لئے کام کرتا ہے آپ کے لئے جو جھارو آدمی ہے رات دن آپ کے لئے کام کرتا ہے منسک بھائی کو تو تیس سال ہو گئے تیس سال سے بہت ہوتے ہیں تیس سال اب نئے آدمی ٹرائی کرو نا اس کو چھوڑو اب نئے آدمی ٹرائی کرو تو میں بھروج کی جنتہ سے یہی اپیل کرتا ہوں نا پورے بھروج کے اندر گریب علاقہ ہے آدیواسی لوگ ہیں اور ان لوگوں کو آدیواسیوں سے نفرت ہے بی جے پی والوں کو ہیمن سورین کی ساتھ بتاؤ کیا کیا میں نے پورا کیس ٹیڈی کیا ہیمن سورین بلکل نردوش ہیں کیوں اس کو پکڑ کے ڈالا آدیواسی ہے اس لئے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دی سب سے بڑا آدیواسی آج اکیلا آدیواسی مکہ منتری ہے پورے دیش کے اندر اس کو پکڑ کے انہوں نے جیل میں ڈال دی تو نفرت کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی آدیواسیوں سے آج پورے آدیواسی کشیطر جتنا بھی ہے گجرات کے اندر اس کو سب سے پچھڑا کشیطر بی جے پی والوں نے رکھا تیس سال میں باقی جگہ تھوڑا بہت ڈالیٹمنٹ کیا ہو کیا ہو لیکن گجرات کے آدیواسی کشیطر کے اندر کوئی سکول نہیں بنائے کوئی اسپتال نہیں بنائے کوئی راستے نہیں بنائے کچھ نہیں کیول کیول جتنا پیسہ آدیواسیوں کا آتا ہے وہ سارا پیسہ کھا جاتے ہیں تو میری ایک ریکویسٹ ہے اپیل ہے پورے آدیواسی کشیطر سے اس بار اپنے بیٹے کو چہتر کو جتا کے بھیجی ہمارے بھاونگر سے ہمارے امیدوار امیش بھائی مجھے نہیں پتا ہی کتنے لوگوں کی پتنائی کی ویدھان سبھا چناو کے کچھ مہینے پہلے امیش بھائی کے اوپر بی جے پی والوں نے جان لیوا حملہ کیا تھا وہ تصویریں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ بھی ڈر جائیں گے اسپتال کے ان کے تصویریں اتنا مارا تھا روڈ سے مارا تھا ان کو ان کے پیر ٹوٹ گئے تھے ایک بار تو لگا تھا کہ بچیں گے کی نہیں بچیں گے لیکن وہ وہاں سے نکل کے آئے ہیں اور کس لیے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آم آدمی باتی چھوڑ کے آجا آم آدمی باتی مجھے کئی بار میرے پوری وہ ہوتی ہے شریر کے اندر جب میں سوچتا ہوں کہ چہتر جیسے امیش بھائی جیسے کارکرتہ ہماری پارٹی کے اندر ہیں جو کہ اپنی جان کی باجی لگاتے ہوئے پارٹی نہیں چھوڑ رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کولی سماج سے آتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس بار بھاونگر کی جنتہ بھی ان کو بھاری بھاومت سے جتا کے بھیجے گی تو یہ دو سیٹ آج میں مانگنے کے لئے آیا ہوں گجرات کے لوگوں سے اور میں پچھلے سال پنجاب کے اندر جالندر کی سیٹ کھالی ہوئی ایم پی کی سانسد کی ہم جالندر گئے میں اور مان صاحب اور ہم نے کہا ایک سال کے بعد لوگ سبح چنا ہوئے یہ سیٹ ہمیں دے دو ایک سال میں ہم اتنا کام کر دیں گے کہ اگلی سال آپ کے پاس آئیں گے اگر کام پسند آئے تو ووٹ دینا اب اتنا بڑیا ماحول ہے پورے پنجاب میں دیکھنا تیرہ کی تیرہ سیٹیں جیتیں گے آج یہی میں گجرات میں کہہ کے جا رہا ہوں آپ نے ہمارے چار ایم میلے دیئے میں چاروں سے بات کرتا رہتا ہوں ایک ایم میلے دھوکہ دے کے چلا گیا پانچ ایم میلے تھے میں چاروں سے بات کرتا ہوں اتنا اچھا کام کر رہے ہیں چاروں آپ یہ دو ایم پی ہمارے جتا دیجئے یہ اتنا شاندار سڑکے بنوائیں گے آپ کے علاقے کا وکاس کریں اگر ان دونوں کا کام پسند نہیں آئے دو ہجار ستائیس کے ویدان سبا چناؤں میں میں ووٹ مانگنے کے لئے نہیں آؤں گا یہ بی جے پی والے پوری دیش میں گھوم گھوم کے کہہ رہے ہیں ہماری تو تین سو سبتر آ رہی ہیں ہماری تو تین سو سبتر آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری تو تین سو سبتر آ رہی ہیں ہمیں نہیں چیئے کیا فائدہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں ان کا ووٹ نہیں چاہیے وہ پتہ نہیں کہاں سے لا رہے ہیں تین سو ستر کہہ رہے ہیں تین سو ستر لانے دو ان کو میر کو ووٹ چاہیے آپ کے میں آپ کے سامنے جھولی پھیلا کے آپ کے ووٹ مانگنے کے لئے دلی سے آیا ہوں میر کو بھی چاہیے چہتر بھائی کو بھی چاہیے مش بھائی کو بھی چاہیے بھگونا ہمیں آپ کے ووٹ چاہیے ہم آپ کو اپنا بھگوان مانتے ہیں ہم آپ کو اپنا مالک مانتے ہیں ہم سیوک ہیں آپ کے ہمیں گجرات کی جنتہ کے ووٹ چاہیے تو آپ ہمیں ووٹ دو نا جس کو ووٹ چاہیے جو ووٹ مانگ رہا ہے اس کو ووٹ دو جس کو ووٹ نہیں چاہیے وہ گرہ میری تو تین سو ستر آ رہی ہے جانے دو ان کو بولو لے لو تین سو ستر جہاں سے لینی ہے لے لو تین سو ستر ہمیں ووٹ چاہیے ہمیں ووٹ دو تو ایک موقع اور آپ ہمیں دیجئے ایک موقع دیکھے دیکھئے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ گجرات کے لوگ عام آدمی پارٹی کو ایک بار آپ دو ایم پی جدا دیجئے دو ہزار ستائیس کے اندر عام آدمی پارٹی کی سرکار بنے گے گجرات کے اندر اور پھر کوئی اس کو ہلانے پائے گا بہت بہت آبھار